اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹک ہوں گے آج کل چونکہ پرینی سیزن چل رہا ہے اور ہمارے پلانٹ جو ہیں بہت اچھا گھو بھی کر رہے ہیں اور بہت آسانی سے ان کی کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں اور آج میں لگانے جاری ہوں ونڈنگ جو کٹنگ ونڈنگ جو ایک بہت خوبصورت پلانٹ ہے یہ پارچلی شیر پہنے والا پلانٹ ہے جب بہت زیادہ گرمیاں پڑتی ہیں تو آپ اس کو تھوڑی سی دن میں مارننگ یا ایوننگ کی آپ چند کے جہاں ایک سردیر گھنٹے کی ڈیرکسن لائٹ آتی ہے وہاں رہ سکتے ہیں اور سردیوں میں تو آپ اس کو دو سردیر گھنٹے کی چار گھنٹے کی ڈیرکسن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں سردیوں کی اور آپ ہی دیکھیں کہ میری اس پلانٹ کی کٹنگ جو ہے وہ اس میں میں بہت ساری کٹنگز لگا لی ہیں بہت چھوٹا سا یہ پلانٹ میں نے لیا تھا چونکہ میرے پاس ساری پلانٹ تقریبا خراب ہو گئے تھے جیسے کہ میں آپ لوگ کو اکثر بتاتی جاتی ہوں بیماری کے وجہ سے اور اب میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا اچھا میں نے اس کو جو ہے وہ دیکھیں آپ کافی زیادہ ملٹیپلائی کر لیا ہے اور یہاں سے میں نے کچھ برانچز جہاں لگائیں گے اور آج برانچز دیکھیں آپ 15 سے 20 کے بعد مزید بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور میں ان کو کٹ کرنے کر کے لگانے جاری ہوں ایک اور پورٹ کے اندر اس پورٹ کے اندر میں نے لیے سینڈ، ملٹی سوائل اور تھوڑی سی گوبر کی کھات اور بہت اچھی اور ویلڈین یہ سوائل ہے اور دیکھیں آپ یہ کٹنگ بڑی بڑی ہو رہی ہیں اگر ہم کٹنگ نہیں کریں گے اس کو مجھے اس کو پنچنگ کرنی تھی میں نے کٹنڈ کر دے اور گروہ بڑی 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 ہو گئی ہیں پورٹ ہو گئی چلے ہمانے پاس التاری فوج ask میں بتا کر دیں گے اور پچھے سے یہ مرحون پرپل رنگا ہوتا ہے آگے سے دیکھیں اس تا کے شیڈ بنتے ہیں اور بہت ہی اچھا رکھتا ہے اور چلے ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے کچھ برانچز میں کٹ کرتی ہوں اچھا ابھی میں نے پتہ ہے تیچ جائے دن پہلے اس کے اندر اسی کی برانچز کٹ کر لگائیں دیکھیں آپ وہ بھی لگ گئی ہے دیکھیں آپ اب ہم دوبارہ سے ہم اس کو کٹ کر لگائیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بٹا ہوں آپ لوگ کے وہاں بھی یقیناً اس تا کے برانچز ہو گئی ہوں گی کچھ لوگوں نے لگا لی ہوں گی کچھ نے نہیں لگا لی ہوں گی جنہیں نہیں لگائی ہے وہ جلی سے لگا لی اور جن کے پاس نہیں ہے وہ کئی سے بھی ایک دو برانچز لی آئیے پھر کوئی پوٹ لی آئی ہے اور پھر لا کے آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیجئے اچھا اس کے لئے نورڈ ایریا کی زور ضرور پڑتی ہے لیکن دیسے کہ میرے یہ ہے تو میں کہاں سے کٹ کروں گی میں اس کو کٹ کروں گی چلے میں ایسے تیڑا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے تو میں کٹ کروں گی اس پلانٹ کو یہ دیکھئے آپ کہاں سے کٹ کر رہی ہوں میں یہ یہاں سے کٹ کروں گی اس کی برانچ کو ٹھیک ہے ایک برانچ ہم کو یہیں مل گئی یہ ہم نے یہاں رکھی اب ہم اس کی کوئی برانچ بھی کٹ کر لیتے ہیں لگانا بہت اثار ہے اور بس آپ اس کو اس طرح آپ اچھی سوائل لے لیجئے اس میں لگائیے کوئی پوٹ خالی ہو سائید میں آپ کے پاس جگہ نہ آپ اس میں لگائیے اب بہت ایسی ایسی لگتا ہے لگانے کے بعد اس کو شیڈی اریا میں ضرور رکھیں گا اگر آپ اس کو شیڈی اریا میں نہیں رکھیں گے تو برانچ فران سوک جائے گی اور خراب جائے گی اس طرح بہت ساری برانچ میں کٹ کر لیتے ہیں کچھ یہاں سے بھی کٹ کر لیتی ہوں کل برسوں کافی کٹ کی ہیں اسی میں سے کٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح اس کو برانچ اچھا برانچ کرنے کے بعد آپ اس کا یہ پورشن نکال دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح اس کو نکال دیجئے تاکہ لیف جو ہے وہ زمین پر ٹچ نہ ہو اگر ٹچ ہوتے ہیں تو پھر وہ فنگس لگ جاتا ہے تو نیچے نیچے والی ایک لیف آپ یہاں سے اس کو ایسے کر کے نکال دیجئے بس یہ کرنا ہے اور اس کو لگا کے شیڈی اریا میں رکھیں گے بہت زیادہ پانی اس پان کو نہیں دیجئے اس میں آلوڑی بہت اس کے سٹم میں بہت پانی ہوتا ہے تو آپ اس کو زیادہ پانی نہیں دیجئے گا بس اب آپ نے ہول کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک کام کر لیتی ہے پہلے میں اس نے پانی ڈال دیتی ہے تاکہ پھر ہول کرنے میں زیادہ سے آسانی جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے پانی ڈال لیا اور بس تھوڑا سا پانی جزب ہونے دیں گے اور ہم اس کے اندر یہ برانچ لگا لیے تھوڑا سا جزب ہوتا ہے پانی ہم سب میں آپ کو دکھاتے ہوئے اپنے کچھ پلانٹس آپ نے دیکھیں بہت اچھے ماشاءاللہ میری پلانٹس جسٹت ہو رہے ہیں سنگونیم کی منیج پنک سنگونیم میں اس کے مزید کٹنگس لگا لی ہیں اور یہاں جو سنگونیم کی بہت اچھا پلانٹس ہیں وہ بہت اچھا پلو کر رہے ہیں پہلے پاس سنگونیم کی بہت بڑے وائن ہو گئی تھی اب وہ وائن جو میں تخبر ہی ہو گئی ہے دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے اب ہم نے ہرکار سے سراغ کرنا ہے ایسے بھی گیلہ ہی ہو رہا ہے ہم نے اس میں ایسے بہت اچھی ویل دین سوائل ہے کتنا اچھا ہمارا چل گیا دیکھیں پوری اس کو میں نے اتنا اندر کر دیا ہے اب یہاں سے بھی اس کو ایسے کرتی بہت ویل دین سوائل ہے ہم نے اس کو ایسے لگا لیا بس یہ دیکھیں یہ یہ کیا اس کو ایسے لگا لیا اب میں نے اس پر چار برانچز لگائی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو اور بہت ساری برانچز اب یہ برانچز آلام سے پانی ہمیں ہمیں وقت سے ڈالیا ہے تھوڑا سا پانی اور ڈال لیتی ہوں میں بس اب ہمارے دیکھیں اس طرح سے تین پورٹ تیار ہو گئے بہت آسانے برنڈنگ جو کو لگانا اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیں بہت دنس کو دھوپ میں نہیں رکھنا ہے جو باقی جو آپ کے پرانچز ہیں آج کل بہت گزمی ہو رہی ہے کراچی میں تو آپ اس کسی جگہ رکھیں جہاں چھنٹ کے صبح کی ایک آتھ گھنٹے کی چھنٹ کے دھوپ آ جائیں بس اس پرانچ کیلئے بہت پانی بہت زیادہ آپ نے نہیں ڈالنا ہے اب آپ کو لگے کہ یہ سوائل خوشک ہو گئے تو آپ پانی ڈال دیجئے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے تو آپ کے لئے 3 پورٹ آجیں تو انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے چینل آپ کو اس لپی میں اپ ڈیٹ دوں گی کچھ برانچز میں اور کٹکس پھر لگا لگیں پھر ہم اس طرح سے ہنگنگ باسکٹ بھی بنایں گے ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹپک کے ساتھ سب تک کے لئے اللہ حافظ